آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بلٹن میں موسم کے مزاج کے بارے میں کیونکہ ہمارچل پردیش پارش اور بار کی مار سے کراہ رہا ہے حالات یہ ہے کہ گھروں کے اندر بھی لوگ خود کو سرکشت محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پہاڑ درک رہے ہیں اور ہمارچل کے کلو سے جو تصویر سامنے آئی ہے اور جو تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر کے آپ بھی ڈر جائیں گے ذرا دیکھئے اس تصویر کو اور اندازہ لگائیے کہ وہاں پر حالات کیا ہیں ہمارچل پردیش میں قدرت اس وقت رود روب دکھا رہی ہے بارش اور نون سٹوپ لینڈ سلائیڈ نے آفت بڑھا دی ہے ہمارچل سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ جرانے والی ہیں مہا تباہی کی تصویریں کلو سے سامنے آئی ہیں جہاں محس تیس سیکنڈ کے بھیتر سات امارتیں مٹی میں مل گئیں چیخ پکار مچی ہے پہلے بیچ کے مکان کا ایک حصہ زمین دوز ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آس پاس کے تین اور مکان بھر بھرا کر پل بھر میں مٹی میں مل جاتے ہیں نیچے کے تین سے چار مکانوں کے گرتے ہی اوپر کے حصے میں بنے مکان بھی بھر بھرا کر نیچے گر جاتی ہیں اس ڈراؤنے درش کو جس نے بھی دیکھا وہ صرف وہاں سے اپنی جان بچاتا ہوا بھاکتہ نظر آیا پورے علاقے میں افرا تفری اور دہشت کا ماحول پھیل گیا بھو از کھلن کا یہ خطرناک ویڈیو کلو کے آنی علاقے میں لینس لائٹ کے بعد امارتوں میں آئی درار کا ہے اور پھر یہ درار ان مکانوں کو ہمیشہ کے لیے لیل گئی سات امارتیں پوری طرح سے برباد ہو گئی جبکہ دو سے تین امارتوں پر خطرہ منڑ رہا ہے جو مکان لینس لائٹ کے بعد دھوست ہوئے وہ مٹی کے نہیں بلکہ اینٹ سیمنٹ سے بنائی گئے تھی بڑی امیدوں کے ساتھ پانچ پانچ منزلہ کھڑی کیے مگر قدرت اس طرح بے رحم ہو جائے گی یہ شاید ہی سوچا تھا یہ حادثہ کلو کے بس ٹینڈ کے پاس ہوا غنیمت بس اتنی رہی کہ پرشاسن نے خطرے کو بھاپتے ہوئے تین دن پہلے ہی امارتوں کو خالی کرا لیا ہماری کلو کی طرف سے منڈی جانے کے لیے میجر جو ہمارا لوٹ ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کی گاڑیوں کا ہے جو ہمارے ہی طرف بیٹ کر رہے ہیں جو بجورہ میں بیٹ کر رہے ہیں اس تباہی کی بھیاوہتہ کو ڈرون کیمرے سے دیکھیں اندھکار سچھایا ہوا ہے کئی میٹر اونچائی تک دھول کا غبار اٹھا تو یہ تو رہی صرف کلو کی بات لیکن صرف کلو ہی نہیں ہمارشل کے آنے جو زیلیں ہیں وہاں پر بھی بوسکلت سے کافی زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے منڈی کے الگ لگ زیلوں میں بھی حالات بھیاوہ ہو چلے ہیں ندیاں افان پر ہیں اور کئی ایسے رہائش علاقے ہیں جو جلمگ نظر آ رہے ہیں راستے بند ہو چکے ہیں آواجائی بری طرف پر بھاوت ہے ہمارشل کے صرف کلو میں ہی نہیں بلکہ کئی انیز زیلوں میں بھی نون سٹوپ تباہی جاری ہے کلو کی طرح ہی منڈی پر بھی آفت ٹوٹی ہنوگی ماتا منڈر کے پاس لینڈ سلائٹ ہوا اور بھاری بھر کم پتھر مسئبت بن کر ٹوٹا سیلاب کی رفتار دیکھئے پانی کا بہاؤ ایسا ہے کہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جائے پانی کے ساتھ ملبا اور بڑے بڑے پتھر بھی بہ کر نیچے کی طرف آ رہے ہیں ہمارشل سے جگہ جگہ سے ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں منڈیز تھے تھنوگی ماتا منڈر کے اوپر کی پہاڑی کی تصویریں دیکھئے پہاڑ بھر بھرا کر گر گیا ملبا ایسا گرہا کہ منڈر کے پیچھے کے حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا منڈر تک پہنچنے کا راستہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے پرشاسن بھی احتیاط برتنی کی صلاح دے رہا ہے منڈیز سے سامنے آئی ایک اور تصویر دیکھئے یہ علاقہ کٹولہ گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے پورا گاؤں سیلاب کی چپیٹ میں ہے پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ کب گھر مکان اور جان کسے بہا لے جائے پتہ نہیں لہروں کی رمتار دیکھئے اور اس شور کو سنیے اگر کوئی اس میں پھنس جائے تو اس کے لیے کال سے کم نہیں بغیر بریک کی طرح پانی پہاڑ سے نیچے کی طرح بڑھتا جا رہا ہے منڈی میں بیناش کی ایک اور تصویر دیکھئے یہ مکان اسی آفت میں گھر گیا اس میں کتنے لوگ قائد ہیں اس کی خبر نہیں ہے مگر منڈی کے کٹولہ میں ہاہکار مچا ہے منڈی جلو میں انفورچنیٹلی جو ہے پانچ جو ہے وہ ڈیٹس جو ہے لینڈ سلائٹ سے یا فلیش پڑھ سے ہمارے ہاں پہ ہوئی ہیں اور دو لوگ جو ابھی تک مسئنگ جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور جو سڑکوں کی استطیق ہے ابھی کافی پیچھے ٹائم ملا تھا تو سڑکیں جو ہے کافی جو کھولنے کی کوشش کری تھی پر کیونکہ کل رات باری سے بھی پھر سڑکیں عبرود ہو چکی ہیں تو حالات یہ ہے کہ شملہ اور سولن میں بھی بے حد استطیق بھائیابہ ہے کیونکہ جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے دور دراز کی علاقے تو چھوڑیے بیچ شہر میں بھی حالات ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ندیاں سڑک پر تبدیل ہو گئی ہیں اور شملہ کی بات اگر کریں تو وہاں سے جو باڑ باری شور لائن سلائٹ کی تصویر سامنے آئی ہے اسے دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگائیے فلیش فلڈ ہیماشل میں کس طرح تباہی مچا رہا ہے پتھر اینٹ لگڑی لوہا اور بھی نجانے کیا کیا اس میں بہا جا رہا ہے ہماشل کے سولن میں آئے اس فلیش فلڈ میں سڑک ہی غائب ہو گئی ملبے میں بڑے بڑے پیر بہتے ہوئے نظر آئے جدھر سے یہ ملبہ گزرا وہاں خوف کا میٹر اچانک بڑھ گیا ہماشل کی خوبصورتی کہا جانے والا شملہ خدرتی تانڑو سے بے حال ہے یہاں پانی بہت تیز رفتار سے بہ رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ کوئی اس میں پھنسا نہیں جگہ جگہ سیلاپ کی سنامی سی ہے اور ڈر اتنا ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے میں ہماشل پردیش کی رازدھانی شملہ میں ہوں اور یہ کنلوک جگہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کس طریقے سے جو برسات ہے اس نے بھاری تباہی مچائی ہے لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اوپر سے پوری کی پوری ایک جو سڑک ہے وہ نیچے آ کر دھس گئی ہے دیودار کے بڑے بڑے جو پیڑ ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں یہ دیکھیں اس ورکشاپ کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر دو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو ملبے میں پوری طرقہ سے دب گئی ہیں دھس گئی ہیں اور دیکھیں بلکل یہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ ایک طریقے سے کبار میں تبدیل ہو گئی ہیں موسنوی بھاگ کا دعویہ ہے کہ ہماشل میں بادل پھٹنے سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں منڈی شملہ اور سولن میں بادل پھٹنے کی چار گھٹنائیں ہو چکی ہیں اسی کے بعد کہیں مکان گر گئے تو کہیں سڑک دھس گئی ہماشل پردیش میں انیس سو اسی کے بعد اس سال سب سے زیادہ وارش ہوئی ہے آٹھ زلے ایسے ہیں جہاں پر سو سالوں کا ویکوڈ ٹوٹ چکا ہے شملہ میں ہی اکیلے پینتیس گھر خالی کرائے جا چکے ہیں موسم وگیان نے ہماشل پردیش میں چھبیس اگست تک بھاری بارش کا انمان جتایا ہے چیتاو نے دی ہے کہ آنے والے وقت میں بھو اسکرن کی گھٹنائیں بڑھ سکتی ہیں